موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر سیکس لاس لیکچر کے اندر ہم لوگ کلر فرمیشن ڈسکس کر رہے تھے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی اور اس کے اندر ہم لوگوں نے مختلف فینومناز پڑھے تھے جن میں سے ایک دی ٹو دی ٹرانزیشن تھا اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے ٹرانزیشن میٹلز یا ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو ہیں ان کے اندر ڈی شیل جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے ان کے اس کی ڈی جنریٹ سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا اس کی پاپٹیس چینج ہو جاتی ہیں اور وہ ہائر انڈرجی اور لوڈ انڈرجی میں ڈسٹیبوٹ ہو جاتا ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ کور کریں گے اٹومک سائز کو جو ٹرانزیشن میٹلز کا ہوتا ہے اٹومک سائز اور اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے انٹرسٹیشن کمپاؤنڈز انٹرسٹیشن کمپاؤنڈز یہی کیا ہوتے ہیں اور لاسٹ پہ ہم لوگ اللہ فارمیشن کو دیکھیں گے سب سے پہلے تو اٹومک سائز اٹومک سائز میں آپ کو پریویس لیکچر کے اندر جو کہ چپٹر ون کے لیکچر تھے اس میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اٹومک سائز بسیکلی تین طریقوں سے میر کیا جاتا ہے اٹومک سائز یہ تین طرح سے ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے آئینک ریڈیس آپ آئینک ریڈیس میر کر کے بتا سکتے ہو کہ اٹومک سائز کیسا ہوگا پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہوتا ہے کوولینٹ ریڈیس ٹھیک ہے اور کوولینٹ ریڈیس ان کمپاؤنڈز کے اندر ہوتا ہے جو کوولینٹ کمپاؤنڈز بناتے ہیں کوولینٹ بانڈ بناتے ہیں اور ہم دو کوولینٹ بانڈز کے درمیان کے ڈسٹنس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس سے ہم کوولینٹ اور تھرڈ ہمارے پاس ہوتا ہے وینڈر والز ریڈیس وینڈر والز ریڈیس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین قسم کے ریڈیس ہیں جو ہم لوگ مئیہ کرتے ہیں جسے ہم اٹومک سائز پتہ کرتے ہیں آج ہم ایک فورتھ ٹائپ کو ڈسکس کریں گے جس کو مٹیلک ریڈیس کہتے ہیں جو کہ میٹلز کے کیس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یعنی آپ سمجھ لو کہ ایک میٹل جب دو میٹلز آپس میں بانڈڈ ہوتے ہیں تو ان کے جو درمیان کا ڈسٹنس ہوتا ہے دو میٹلز کے درمیان کا دسٹنس یوں ٹھیک سارے میٹلز آپس میں بانڈ ہوئے ہیں تو ان کے جو درمیان کے ڈسٹنسز ہوتے ہیں اس کو اگر آپ ٹو سے ڈیوائٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس جو فاصلہ آتا ہے اس کو آپ مٹیلک ریڈیس کہتے ہو ٹیک ہے تو چونکہ میٹلز جو ہوتے ہیں وہ کلوزلی پیکڈ ہوتے ہیں کلوزلی پیکڈ یعنی ان کے درمیان دسٹنسز بہت کام ہوتے ہیں تو یہ آپ اس ڈسٹنس کو ٹو سے ڈیوائٹ کرو آلموسٹ ریڈیس کے ایکول آ جائے گا ٹیک ہے آج ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ نے نورمل ایلیمنٹس کے اندر ٹرینڈز ڈسکس کیے تھے کہ جب آپ لیفٹ سے رائٹ سائٹ پہ آتے ہو تو آپ کا نیوکلیر چارج جو ہوتا ہے وہ انکریز کر رہا ہوتا ہے ٹیک ہے تو نیوکلیر چارج کے انکریز کرنے کی وجہ سے آپ کا جو سائز ہوتا ہے ایٹم کا وہ ڈکریز کر رہا ہوتا ہے سائز ڈکریزز یہ تو تھا جو نورملی ایس او پی بلوک میں ہوتا ہے فر اگزامپل آپ سوڈیم مگنیشم میں دیکھو سائز ریڈیوس ہو گیا مگنیشم کا اسی طرح ایلومینم سے آپ کلورین تک آتے ہو تو آپ کا سائز سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو جاتا ہے آرگون کا سائز بڑھا ہونے کی ریزن کیا ہے اس کا جو پروپٹیز ہیں وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ آئینز نہیں بناتے ہیں ان کے بانڈز فیلڈ ہوتے ہیں سارے کی سارے بانڈز فیلڈ کہہ رہا ہوں الیکٹرانز اور بیٹل سب کے سب فیلڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ اس کیٹیگری کو نکال دو باقی سب کے اندر دیکھو کہ سائز ڈکریز ہو رہا ہے آئینز کے اندر اسی طریقے سے آپ دیکھو آئینز کا بھی یہی ٹرینڈ ہے سب سے پہلے سوڈیم کا جو آئین ہوئے وہ بڑا ہے پھر اس کے بعد مگنشیم کا پھر آگے آپ کے پاس آئینز چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں یہ آئینز چھوٹے ہوئے پھر ایک دم آپ کے پاس بہت بڑے آئینز ہونا شروع ہو گئے یہ اس وجہ سے آپ کے پاس جو نیکسٹ ایلیمنٹس آ رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس نیگٹیو آئینز فیڈیوز کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو پوزیٹیو آئینز ہوتے ہیں ان کی سائز جو ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے کٹائنز کا سائز ڈیکریز ہو جاتا ہے یہ بھی آپ فرسٹ چپٹر میں جا کے دیکھ سکتے ہو کٹائنز کا سائز ڈیکریز ہو جاتا ہے بکوز ان کے ایک الیکٹرون لوس کرنے کی وجہ سے جو باقی الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ زیادہ فورس کے ساتھ نیوکلیس کینچنے لگ جاتا ہے ان کو سائز ڈیکریز ہو جاتا ہے اور جب آپ یہاں پر نیگٹیو چارجڈ ہیں نائنز ہیں تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک الیکٹرون ایکسٹر آ جاتا ہے انائنز کے اندر ایک الیکٹرون ایکسٹر آ جاتا ہے اور وہ باقی الیکٹرونز کو رپل کرتا ہے جس کی وجہ سے سائز انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس مختلف ٹرنڈز ہیں ان کے انائنز کے کٹائنز کے اب ہم ٹرانزیشن میٹلز میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا یہی ٹرنڈ فالو ہو رہا ہے کہ نہیں جہاں تک بات ہے کوویلنٹ یا جو نارمل ریڈیس ہے جو آپ کو ریڈ یا اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے پہلے سائز کینڈیم ٹائٹینیم وینیڈیم کرومیوم مینگنیز آہستہ ایسا دیکھو تھوڑا سا ریڈیوز ہو رہا ہے تھوڑا سا سگنیفیکنٹ بہت زیادہ تو نہیں ہے البتہ کچھ آپ سمجھ لوگے اس کا گراف ایسا کر کے ہوگا ٹھیک ہے وہ پھر اس کے بعد آپ کے پاس چار ہے گیلیم تب جس میں ہلکا سا آپ کے پاس گیلیم کے بعد گیلیم کیلچیم اس کے نسبت یہ آپ کے پاس کیا ہے زنگ کے بعد گیلیم زنگ کے بعد آپ کے گیلیم کا ہلکا سا سائز انکریز ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ دیکھو وینیڈیم کا سائز کافی بڑا ہے یہاں سے ایسا سائز انکریز ڈیکریز ہوتا 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 یہاں تک سائز ڈیکریز کیا اور پھر آہستہ ایسا آپ یہاں پہ دیکھو سلور اور کیڈمیم کے سائز میں کمپیر کرو سائز پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا پھر اگین آپ کا گراف نیچے آیا اور پھر اوپر گیا آپ کا درمیان میں جو ہے وہ سائز بہت ہی کم کیوں ہو جاتا ہے اگرام اس کے ریزن جو ہوتی ہے وہ مٹیلک بانڈ ہوتا ہے اور مٹیلک بانڈ میں بیسکلی ایس اور پی کے علاوہ ڈی کے جو پارشلی فیلڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں نا پارشلی فیلڈ اوربٹلز یہ بھی بانڈنگ میں پارشلی فیلڈ اوربٹلز کے جو الیکٹرونز ہوں گے چونکہ یہ بھی بانڈنگ میں پارشلی فیلڈ اوربٹلز زیادہ ہوں گے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم لارچ پو لیکچر سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یوں پارشلی فیلڈ الیکٹرونز جو جو آپ درمیان کی طرف آتے جاتے ہیں آپ کے پاس میکسیمم ہو جاتے ہیں یہ درمیان کا ایک элемент ہے جب میکسیمم ہوں گے یہ تو آپ کے پاس سائز جو ہوگا وہ بہت کام ہو جائے گا میٹیلک بانڈ بہت سٹرونگ ہو جائے گا میٹیلک بانڈ سٹرونگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ بائنڈنگ انرجیز کے اندر بھی دیکھ چکے ہو بائنڈنگ انرجیز وہ بھی آپ کے درمیان میں آکے بلکل میکسیمم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے درمیان میں آپ کا ریڈیس جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو بسکلی وہ کوویلنٹ ریڈیس کو ایدنٹیفائی کر رہا ہے بسکلی میٹیلک ریڈیس آپ کا پہلے دیکریز کرتا ہے یہ آپ کے لینٹنم کے نیچے لینٹیم، ٹیٹینیم، بانیڈیم یہ آپ کے پاس 3D ہو گیا یہ تیریم کے ساتھ 4D اور یہ لینٹنم کے ساتھ آپ کے پاس 5D سیریز ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان تینوں سیریز میں آپ دیکھ لو کہ دیکریز ہو رہا ہے درمیان میں آپ کے پاس منمم ہو رہا ہے بانڈ اور اس کے بعد زیادہ ہو رہا ہے یہ تو تھا آپ کے پاس میٹیلک یا کوویلنٹ ریڈیس کوویلنٹ ریڈیس میں بار بار اس پہ کیوں نام نہیں لینا چاہ رہا کوویلنٹ ریڈیس کا کہ اصل میں ہوتا یہ کہ جو آپ کا بانڈ ہے تو جب کوویلنٹ بانڈنگ نہیں ہوتی تو ہم اس کے کوئلنٹ ریڈیس کو بہت کم ڈسکس کرتے ہیں لیکن کچھ کیسز میں ان سیٹن کیسز فر ایکزمپل کمپلیکس کمپاؤنڈز ہوتے ہیں کمپلیکس کمپاؤنڈز جو کہ ٹرانزیشن میٹلز فارم کرتے ہیں ان کمپلیکس کمپاؤنڈز کے اندر آپ کے پاس ہو جاتی ہے فر ایکزمپل آپ کو میں باتا ہوں کہ ایکوا ٹائٹینیم ہیکزا ایکوا ٹائٹینیم 3 یہ جو آپ کا کمپلیکس ہے ٹائی چیز کے گرژ چھے وارٹ مولیکوس لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم اور آپ کورس їزیں دونیٹ تو نہیں کرے گا اس کے گرژ چھے وارٹ مولیکوس لگے ہوتے ہیں اور دو جو ہوتے ہیں وہ اوپر اور نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ نومل سکوئر پلینر جوہمیٹری میں ایکزسٹ کرے گا اس میں آپ دیکھو کہ یہ جو وارٹ مولیکوس اٹیشن ہے ٹائٹینیم کے ساتھ ایک ایک repro کو ستبہ نہیں ہے نہ ہی یہ مٹیلیک بوانڈ ہے تو کچھ cases میں ان complex compounds آپ کے پاس covalent bonds بنتے ہیں اور in those covalent bonds آپ یہ discuss کرتے ہو کہ یہ جو bond length ہے اس کو آپ distribute کرتے ہو on the basis of electronegativity difference کہ کتنا آپ کا electronegativity contribution titanium کے اندر سے ہے اور کتنا آپ کا water molecules کی طرف سے ہے and then آپ decide کرتے ہو کہ titanium کا covalent radius کیا ہوگا یہ تو تھا covalent radius اور metallic radius اب ہم آ جاتے ہیں ionic radius کے اوپر اور آئینک radius discuss کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آئینز ہوتے ہیں آئینز آپ مختلف قسم کے فارم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی variable oxidation states ہوتی ہیں variable oxidation states یہ آپ پڑھ چکے ہو دو تین لیکچرز آپ پیچھے جاؤ تو آپ یہ پڑھ چکے کہ ان کی جو transition elements ہیں ان کی variable oxidation states for example iron جو ہے آپ کے پاس plus 2 بھی شو کرتا ہو in that case اس کی d6 configuration ہوتی ہے وہ plus 3 شو کرتا ہے in that case اس کی d5 configuration ہوتی ہے یعنی d کے اندر 5 electrons اور d کے اندر 6 electrons اور یہ zero بھی شو کرتا ہے اور اسی طرح آپ کے پاس different oxidation states ہیں جو کہ مختلف elements شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ ان کو oxidation states کی basis پہ مختلف طریقے سے characterize کرتے ہیں for example یہ آپ کے پاس ایک graph ہے ٹھیک ہے اس graph میں آپ دیکھو کہ میں اس graph کو گندہ نہیں کرنا چاہتا یہ جو آپ کے پاس black poly line ہے نا یہ والی line ٹھیک ہے میں اس والی line کی بات کروں جو اس part کو signify کر رہی ہے جو یہ والی اور یہ والے dots مل کے بنا رہے ہیں یہ جو line ہے نا یہ ویسے آپ کے پاس یہ کس part کا product table کا یہ کون سا part ہے ثیلیم اور ڈیورینیم یہ آپ کے کہاں پہ لائے کرتے ہیں یہ آپ کا F block ہے ٹھیک ہے F block کے اندر ہم لوگ basically discuss کر رہے ہیں F block میں آپ دیکھو جو چیز interesting ہے کہ جو اس کے normally radius ہوں گے نا M0 کا مطلب ہے کہ یہ اپنی atomic state کے اندر ہے آپ کے radius سب سے پہلے کیا ہو رہے ہیں کہ reduce ہو رہے ہیں left سے right side پہ ٹھیک ہے آپ کا radius reduce ہو رہا ہے because آپ کے extra electrons آتے جا رہے ہیں F electrons extra آتے جا رہے ہیں پھر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس maximum ہو جائیں گے اور پھر آپ کے پاس آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس ایک ambiguity آ رہی ہے 97 number پہ اس کی reason آپ کے پاس اس کا atomic structure اور stability وغیرہ ہے آپ اگر یہاں پہ دیکھو آپ کے پاس M3 plus ہے ٹھیک ہے اگر وہ تین electrons lose کر دیتا ہے یہ والا shell یعنی دو S کے اور ایک اس کا اپنا D کا orbital کا sorry F orbital کا ایک electron اگر یہ donate کر دیتے ہیں کسی کو lose کر دیتے ہیں in that case ان کے جو انہی والے elements کے جو anic radius ہیں وہ different ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر یہ ایک اور electron بھی lose کر دیں تو ان کے radius جو ہیں وہ مزید different ہو جائیں گے اور in that case مزید کم ہو جائیں گے اور اگر یہ پانچ electrons lose کر دیں تو یہ blue والی line ان کا structure بن جائے گا یعنی آپ کے کچھ یوں ہو جائیں گے radius اس line میں ٹھیک ہے یعنی بہت ہی کم ہو جائیں گے اور ہو پھر یہ رہا ہے کہ اس میں بھی radius ہو decrease ہی رہا ہوگا فردر جتنا آپ پیڈیٹ میں آگے جاؤ گے تو آپ کا radius decrease ہی ہوگا تو basically ionic trends جو ہیں وہ اتنے well defined نہیں ہوتے تو ہم اس کو زیادہ detail کے اندر discuss نہیں کریں گے جو آپ کے course کے اندر d block elements کے ionic trends ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ d block elements کے اندر ionic trends کیسے vary کرتے ہیں جو آپ کا d block ہے اس کے اندر آپ کے پاس calcium کے بعد titanium کا تھوڑا سے reduce ہو جاتا ہے and then vanadium تھوڑا اس سے بھی نیچے آجاتا ہے پھر آپ کے پاس chromium or manganese یا آپ کے پاس chromium, manganese, iron, cobalt, nickel یہ جو ہیں یہ تھوڑی سے آپ کی properties show کرتے ہیں and then آپ کے پاس copper اور zinc آجاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو کہ یہاں پہ decrease ہو رہا ہے پھر بڑھ رہا ہے پھر decrease ہو رہا ہے پھر بڑھ رہا ہے یہ کوئی well defined trend نہیں ہے manganese کا اور اس chromium کا جو difference ہے وہ تو اس وجہ سے ہے کہ یہ جو آپ کا chromium ہے اس کے جو structure ہوتا ہے یہ octahedral نہیں ہوتا اور چونکہ یہ کا octahedral structure نہیں ہوتا تو ہم اس کا کوئی define نہیں کر سکتے کہ اس کا radius کیا ہوگا جب آپ کا manganese ہے اس کا جو radius ہے اس کو ہم لوگ crystal field theory سے calculate کرتے ہیں اور جسرا last lecture کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر plus two جب یہ اپنی valency show کر رہا ہوتا ہے manganese تو اس case میں یہ shield کر رہا ہوتا ہے اپنے e g کے orbitals کو ٹھیک ہے تو in that case اس کا radius جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ جو جو آگے جاتے ہو تو آپ کے radius کے trends جو ہیں وہ کوئی well defined نہیں ہیں آپ کے جو covalent radius تھے اس کے اندر ایک interesting چیز تھی کیا دیکھو یہاں سے آپ کا graph نیچے آ رہا ہے اس کو تو آپ سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے کہ آپ کی bonding forces بڑھ رہی ہیں پھر آستہ آستہ graph اوپر کیوں جا رہا ہے حالانکہ آپ کے جو d electron جو partially fill d electronز ہیں وہ آپ کے کم ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری reason یہ کہ جو آپ کے for example ایک دو تین چار پانچ پہلے تو یہ ایک ایک کر کے fill ہونا شروع ہوئے پھر یہاں تک لیکسے سارے کے سارے half fill ہو گئے اس کے بعد اب جب آگے ایک ایک electron ایکسٹرا آئے گا تو یہ یہ والے orbitals پورے پورے fill ہونے لگ جائیں گے اور یہ جو next orbitals ہیں نا s جو ہوتا ہے وہ d کے بعد ہوتا ہے energy level wise اگر آپ دیکھو نا تو s d کے بعد ہوتا ہے تو s کے جو electrons ہیں یہ ان کو shield کرنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے جو جو آپ آگے جاؤ گے اور جب یہ والے fill ہونے لگ جائیں گے orbitals تو یہ shield کرنے لگ جائیں گے اس کے electrons کو اور چونکہ یہ shield کریں گے تو اس کا size بڑھ جائے گا بلکل ایسے ہی جیسے آپ کے منگنیز کے اندر وہ shield کرنے لگ گیا تھا electrons کو ٹھیک ہے سو ایک اس میں reason یہ بھی ہوتی ہے اس کے جو next ہمارا topic تھا جو آج کی لیکچر میں ہم لوگوں نے cover کرنا تھا وہ تھا آپ کے پاس alloy formation ٹھیک ہے alloy formation alloys کیا ہوتے ہیں alloys آپ کے پاس mixtures ہوتے ہیں mixtures of solids mixtures of solids ہوتے ہیں یہ mixtures ہوتے ہیں metals کے ٹھیک ہے metal alloys ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے for example آپ دو metals کو melt کر کے ان کا ایک mixture بنا دو اور ان کو cool down کر دو تو وہ ایک alloy کلائے گا اب alloy میں اور compound میں کیا difference ہوتا ہے alloy versus compound اس میں بہت ہی ایک important difference یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا alloy ہوتا ہے جو آپ کا compound ہوتا ہے اس میں دونوں elements یا دو سے زیادہ elements جتنے بھی ہیں ان کے fixed proportion ہوتی ہے fixed proportion ٹھیک ہے وہ جو alloy ہوتے ہیں ان کے اندر fixed proportion نہیں ہوتی fixed proportion نہیں ہوتی for example میں calcium carbonate کی بات کرتا ہوں fixed proportion by mass میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا calcium carbonate جو ہے اس کے اندر calcium atoms کا اور carbon atoms کا جو آپس میں ریشو ہے وہ کوئی fixed ہی رہے گا جتنے آپ کے پاس calcium carbonate let's say میں اتنا stone لیا میں نے calcium carbonate اگر مجھے پتا چل جائے اس میں کتنے calcium کے items ہیں تو میں of course بتا سکتا ہوں کہ کتنے carbonate کے carbon کے items ہیں because اتنے ہی ہوں گے ان کی fixed proportion ہوتی ہے by mass ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس fixed proportion نہیں ہوتی for example آپ carbon کے اندر mix کر دیتے ہو iron کے اندر آپ mix کر دیتے ہو carbon کو ٹھیک ہے آپ اس کی composition vary کر آ سکتے ہو آپ مختلف mixtures بناتے جاؤ یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور major difference یہ ہے کہ آپ کے پاس جو compound ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس chemical bonding ہوتی ہے chemical bonding ہوتی ہے ٹھیک ہے chemical bonding کے اندر آپ کے پاس ionic ہوتی ہے یا آپ کے پاس covalent ہوتی ہے یا اس type کی bonding اور جو آپ کے پاس aloies ہوتے ہیں ان کے اندر chemical bonding نہیں ہوتی ان کے اندر آپ کے پاس physical bonding ہوتی ہے physical bonding یعنی physically دونوں atoms ایک دوسرے کے ساتھ associate ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو physical bonding ہے for example آپ کی iron کے دھیر سارے atoms پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بیچ میں آپ ایک carbon کا ڈال دیتے ہو ٹھیک ہے ہر چار کے بعد لیٹسے ایک carbon کا atom ڈال دیتے ہو تو اب یہ لیٹسے جو carbon کا atom ہے یہ باقی iron کے ساتھ physically bonded ہے chemically bonded نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ہم aloys اور compounds کا difference کہتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو aloys ہیں وہ transition elements کتنے aloys بناتے ہیں کیا aloys بناتے بھی ہیں کہ نہیں آپ کے جو transition metals ہیں چونکہ وہ metals ہیں سب سے زیادہ aloys بناتے ہیں ٹھیک ہے for example آپ کو پتہ ہے کہ iron جو ہے iron کے آپ iron سے steel بنا سکتے ہو medium carbon steel بنا سکتے ہو medium carbon steel ٹھیک ہے steel basically کہتے ہیں steel کہتے ہیں iron plus carbon کو ٹھیک ہے iron اور carbon کے combination کو steel کہتے ہیں آپ medium carbon steel بنا سکتے ہو low carbon steel بنا سکتے ہو high carbon steel بنا سکتے ہو اس کے بعد آپ alloy steel بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ stainless steel بنا سکتے ہو یہ ساری آپ مختلف compositions رکھیں stainless steel for example ٹھیک ہے stainless steel کے اندر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کے پاس chromium chromium percentage ہوتی ہے 11% chromium ہوتا ہے آپ کے پاس اور باقی آپ کے پاس کچھ percentage nickel کی ہوتی ہے آپ دیکھو ان کے بہت uses ہوتے ہیں جو stainless steel ہے نا آپ کے پاس 11% chromium اور کچھ amount nickel کی اور باقی آپ iron کے اندر مکس کر دیتے ہو along with few little amount of carbon تو ستیل بنتا ہے اس کو stainless ستیل کہتے ہیں اور اس کی properties یہ ہوتی ہیں کہ اوکسیڈیشن نہیں ہوتی اس کی یعنی اس کو rust نہیں لگتا وہ اوکسیڈائز نہیں ہوتا وہ کروڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آنے والی لیکچرز کے اندر دیکھیں گے ان باتوں کا مطلب ہے رسٹ کروڈیشن وزارہ کیا ہوتی ہے فیلحال یہ کہ آپ بہت یوسفل الوئیز بنا سکتے ہو transition metal سے ایرن سے ڈھیر سارے الوئیز بنا سکتے ہو اسی طریقے سے آپ کپر کے الوئیز بنا سکتے ہو کپر اور زنگ کا الوئی بنا سکتے ہو براس بنا سکتے ہو براس بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے پاس براونز بنا سکتے براونز آپ کے پاس تین ہوتا تین ہوتا تین کا آپ کے پاس اللوئی ہے تین اگین آپ کے پاس transition metals کے اندر اگیس transition metals کے اندر آتا ہے آپ جو تین ہے نہیں براونز جو ہوتا ہے یہ تین اس میں سٹینم ہے یہ transition element نہیں ہے یہ آپ کے پاس گروپ بی بلوک element اس کے ڈھیر سارے aloiz ہو جاتے ہیں اس سے next ہمارا aloiz آپ کو سمجھ آگے کہ basically mixtures ہوتے ہیں اور basically ان کو ہم ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں substitutional aloiz substitutional aloiz ٹھیک ہے basically اس میں آپ اگر metallic structure یوں ہے ایک یہ ایک یہ ایٹم اور ایک یہ ایٹم اور ایک یہ یہ اور اگر میں اس والے ایٹم کو نکال دوں یہاں سے اس والے ایٹم کو میں یہاں سے ریموف کر دوں یہ جو ایٹم ہے درمیان میں اس والے الیکٹرو ایٹم کو میں یہاں سے نکال دوں اور یہاں پہ میں کوئی اور ایٹم فیٹ کر دوں کوئی ایٹم جو تھوڑا سائز میں چھوٹا ہو جائے یا بڑا ہو جائے اس طرح کہ اس طرح کو سبسٹیٹوشنل الوائز کہتے ہیں کہ ہم نے سبسٹیٹوٹ کر دی ہے سبسٹیٹوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے سبسٹیٹوٹ سبسٹیٹوٹ کا مطلب ہوتا ہے ریپلیس کرنا کسی ایک جگہ سے اٹھا کے اس جگہ کسی اور چیز رکھنا جیسے اب گیمز کھیلتے اس کے اندر سبسٹیٹوٹ کرتے ہو ایک پلیئر کو دوسرے کی جگہ ٹھیک ہے سبسٹیٹوشنل الوائز ہوتا ہے ہمارا آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے انٹر سٹیشل کمپاؤنز انٹر سٹیشل کمپاؤنز انٹر سٹیشل کمپاؤنز ایلیمنٹ ہے یہ آپ کے پاس اس کے ایلیمنٹ آپ لفٹ سے رائٹ ساتھ پہ آتے ہو تا آپ سائز ڈکریز کرتا ہے یہ آپ اوپر دیکھ چکے ہو یہاں پہ نے دیکھ ہے آپ یہاں پہ بات کرو کاربن کی کاربن کا سائز کیا آپ کے پاس یہ دیکھیں کاربن بہت چھوٹا ہے سائز میں یہ آپ کے پاس کاربن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو آپ کے پاس ٹنگ سٹن اور کوپر یہ آپ کے پاس سائز میں بڑے ہیں تو اگر آپ یہ کرو کہ کوئی ایک ٹرانزیشن میٹل لو اور اس ٹرانزیشن میٹل کے درمیان میں جو چھوٹی چھوٹی آپ چھوٹے 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 ایلیمنٹ جن کے چھوٹے چھوٹے ایٹم مثلا آپ اس کے اندر کیا ڈال سکتے آپ اس کے اندر کاربن ڈال دو نائٹروجن ڈال بورون ڈال ڈال ہائیڈروجن ڈال دو چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس ایٹم ان کو آپ ان کے بیچ میں ڈال ایٹرسٹیشل ہوتے ہیں اس طرح جو نئے کمپاؤنز بنتے ہیں ان کی پراپٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی اگین ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آپ کے پیور ایلیمنٹ سے ویسے تو نوملی ہم ان کو ایمپیورٹیز کہتے ہیں کہ یہ ایمپیورٹیز ہیں لیکن ایٹ ٹائمز ہم لوگ ان کو خود بھی بیچ میں ڈالتے ہیں سیٹن پراپٹیز گین کرنے کے لئے ٹیک ہے تو یہ اس طریقے سے جو کمپاؤنز آپ کے پاس بنتے ہیں وہ انٹرسٹیشل کمپاؤنز ہوتے ہیں ٹیک ہے انٹرسٹیشل کمپاؤنز کے اندر اگر میں سارے کے سارے کاربن کے یوں میں ڈالنا شروع کر دوں بیچ میں تو یہ بیسیکلی کوئی اللائی بن جائے گا اور ایسے اللائیز کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹرسٹیشل اللائیز ٹیک ہے بیسے تو کرسٹل جو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ جو بھی لاسٹ میں نے دو آپ کو بتائی ہیں اس طرح آپ کے پاس کرسٹل بن رہے ہوتے ہیں یہاں پر آگیا فردر ایٹم سے کچھ سپیسز خالی بچ جاتی ہیں اس طرح کی سپیسز کو نام دیتے ہیں ویکنسی 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 کا ویسے بھی مطلب ہوتا خالی جگہ ٹیک ہے تو ان کو کہتے ہیں ویکنسی اور یہ جو آپ کے پاس ہوتی ہیں انٹرسٹیشل تو جب آپ کے پاس ایک ویکنسی اور انٹرسٹیشل دونوں مکس ہو جاتے ہیں یعنی دونوں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو فرنکل ڈیفیکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے فرنکل ڈیفیکٹ لیکن جی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرنکل اس آپ کے پاس میٹرک سٹرکچر کے کچھ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم لوگ نے مختلف پرپٹیز ڈسکس کی ہم لوگ نے سٹارٹ کی تھی سب سے پہلے بائنڈگ انرجی سے یا انتھولپیز آف ایٹمائزیشن سے انتھولپیز آف ایٹمائزیشن سے ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کے بعد ہم لوگ نے پڑھے تھے اوکسیڈیشن سٹیٹس ہم لوگ نے ڈسکس کی اوکسیڈیشن سٹیٹس اس کے علاوہ ہم لوگ نے کلر فورمیشن مگنیٹک پروپرٹیز اور ملٹنگ ان بوائلنگ پوائنٹ اور کوبلنٹ ان آئینک ریڈیا اور اس کے علاوہ انترسٹیشل کمپاؤنڈز اور فائنلی آج ہم لوگ نے اللوائی فورمیشن اور انترسٹیشل کمپاؤنڈز کو بھی انترسٹیشل کمپاؤنڈز کو بھی کور کر لیے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ کمپلیکس کمپاؤنڈز چوکہ ایک نیا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کریں گے کمپلیکس کمپاؤنڈز اور وہ ایک ہی لیکچر کے اندر اس کی سارا ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے کمپاؤنڈز وہ ہوتے کیا ہیں ان کی جو میٹری کیسی ہوتی ہے اور ان کا نومنکلیچر کیا ہوتا ہے یہ ہم نیکس لیکچر کے اندر کور کریں گے